ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلطان رائی فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول کرتے ہیرو کیسے بنے سلطان رائی رولپنڈی میں پیدا ہوئے اداکاری کا شک لہور لے گیا بہت ساری فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول کیے عدیتکار اسلم ڈار نے جب فلم بشیرہ بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ بشیرہ کا کردار کے لیے ایک دبنگ قسم کا ہیرو چاہیے تھا اس کردار کے لیے انہیں نے ساون سے بات کی ساون اس وقت فلم انڈرسٹی پر اچھائی ہوئے تھے اداکار ساون نے بہت بھاری محفظہ مانگ لیا اسلم ڈار کو مجبوراً کسی اور کے بارے میں سوچنا پڑا انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ وہ سلطان رائی کو کاسٹ کریں لیکن اسلم ڈار نے انکار کر دیا کیونکہ یہ بہت دبنگ قسم کا رول تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ سلطان رائی یہ رول نہیں کر سکیں گے اس شخص کے سرار پر اسلم ڈار نے سلطان رائی کو کاسٹ کر لیا رائی صاحب بہت خوش ہوئے سلطان رائی نے بشیرہ کا کردار اتنا اچھا کیا کہ یہ فلم سپر اٹ ثابت ہوئی اور اس فلم کے بعد سلطان رائی صاحب کی کمیابیوں کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا اور رائی صاحب نے اس کے بعد بہت سارے کریکٹر کیے بہت سارے رول کیے اور مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا فلم بشیرہ کے بعد سلطان رائی نے فلم انڈیسٹری کو بہت ساری لا جواب اور سپر اٹ فلمیں دی ان کی کئی فلموں نے ریکارڈ توڑ بزنس کیا اور مرتے دم تک انڈیسٹری پر سلطان رائی چھائے رہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں